آئین اکبری جس کا علیک میں نے پور میں کیا ہے فارسی ہندی اور سانسکرٹ ان بھاشاؤں میں ہمیں ایسے بہت سارے اتحاسی گرند ملتے ہیں جو تدکالین سماج پر تدکالین راجنیتک ویوستہ پر تدکالین سانسکرٹک ویوستہ پر پرکاش ڈالتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک وششت گرند کی جس کا نام تھا اکبر نامہ اکبر نامہ جیسا نام سے اس پشت ہے اکبر کے کال کی رچنا ہے اور اس کے تین بھاگ ہیں پہلا دو بھاگ جو ہے پہلے دو بھاگ میں اتحاس ہے اس کال کا اتحاس کا ویورن ہے تو نشیط روپ سے یہ ہمارے لیے مہتپورن ہے لیکن تیسرا بھاگ جسے ہم آئین اکبری کے نام سے جانتے ہیں وہ ہمارے لیے سروادھک مہتپورن ہے اور آخر ایسا کیوں وشش کارن یہ ہے کہ یہ وہ گرند ہے جس میں تدکالین شاسن کے دوارہ سمیہ سمیہ پر جاری کیے گئے دستاویجوں فرمانوں آدیشوں آدکہ اللیک ہے اور اس پرکار یہاں ایک طریقے سے فرسٹ ہینڈ گرند بن جاتا ہے یہ جو آئین اکبری ہے یہ ایک طریقے سے شاسن کو سچار روپ سے چلانے کے قانونوں کا سنکلن ہے میں پنہ دہرادوں آئین اکبری ایک طریقے سے شاسن کو سچار روپ سے چلانے کے لیے سنکلت کیے گئے دستاویجوں کا گرند ہے اتحاس لکھنے کی جو شاسن کی وشال یوجنہ تھی اس یوجنہ کا حصہ ہے یعنی شاسن کے دوارہ پرائیوجت اور جب کوئی کار شاسن کے ماتحت ستہ کے ماتحت ہوتا ہے تو نشت روپ سے اس کی کچھ اچھائیاں تو ہوتی ہیں ساتھ ہی اس کی کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں ڈس اڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم آگے جکر کریں گے پر اتنا تہہ ہے کہ آپ کو یہ جان لینا ہے کہ آئین اکبری یا اکبر نامہ ایک شاسکی یوجنہ کا حصہ تھی اور اکبر کے شاسن کے بیالیسویں ورش میں اکبر آیا پندرہ سو چھپن میں اس کا اگر ہم بیالیسویں ورش لیں تو یہ ہوتا ہے پندرہ سو انٹھانبے یعنی پندرہ سو انٹھانبے میں یہ پستک اپنے انتم روپ میں سنکلت ہوئی یہاں بتانا گیر لاجمی نہیں ہوگا کہ اس گرنت کے لکھنے میں اس کے ایولیوشن میں اس کا پانچ بار سنشودھن ہوا پانچ سنشودھنوں کے بعد یہ سنشچت محسوس کیا گیا کہ اب یہ گرند اپنے پونڈ روپ میں صحیح جانکاریوں کے ساتھ ہے اور یہ سنکلن شاہی نیم قانون کے سارانش اور سامراج کے راج پتر کے روپ میں پیش کیا گیا جب یہ پانچ بار سنشودھن ہوئے سنشودھن کا عرض کیا ہوتا ہے یا ضرورت کیوں پڑھتی ہے سنشودھن یعنی صدھار صدھار کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جب ان دستاویجوں کو پڑھنے پر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انجانے میں یا کسی انکارن تھے کچھ جانکاری غلط ہو گئی ہے پوری نہیں ہے کرم بدھ نہیں ہے یا کسی ان طرح کی کھامیاں ہیں تو اس میں صدھار کر کے اس گرند کو پورے نئے روپ میں لکھا جاتا ہے کل نہ کریے اکبر نے اس پستک کے سنشودھن میں پانچ بار ان کا سنشودھن کیا ہے یعنی یہ پستک کتنی محتپون تھی دستاویجوں کے لیے یا اکبر کے کال کے لیے یا مغل سامراج کے لیے اسے اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوری شاہی یوجنہ اس کے پیچھے لگی تھی اور اس نے اس میں سنشودھن کے بعد سنشودھن کیے اور انتر تا پندرہ سو اٹھانبے میں یعنی اپنے مرتو کے ماتر سات ورش پور یہ یوجنہ پوری ہو پائی لیکن یہ یوجنہ بیالیس ورش تک لگ بھگ چلتی رہی یعنی ہم مانے کے اکبر کے آتے ہی اس نے یہ یوجنہ شروع نہیں کی تھی واسطہوں میں تھوڑا سمجھ لگا پر سچائیے ہے کہ پندرہ سو اٹھانبے میں اس کا انتیم روپ سامنے آیا آئین اکبری کو پانچ دفتروں یا پانچ بھاگوں میں باٹا گیا ہے اس کے پہلے تین بھاگ میں پرشاسن کا وسترت ویورن دیا گیا ہے جیسا میں نے بتایا پہلے کہ یہ پستک آنکڑوں سے بھری ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس میں سرکاری دستاویجوں کا سرکاری فرمانوں کا بہت علیک ہے ان کے مادھیم سے ہمیں ان کے پہلے تین بھاگوں میں پرشاسن کے بارے میں کافی وستار سے جانکاری ملتی ہے پہلی کتاب یا جسے ہم پہلا بھاگ کہہ سکتے ہیں اس کو منجل آبادی کا نام دیا گیا ہے اس میں شاہی گھر پریوار اور اس کے رکھ رکھاؤں میں سممندت آئین ارثہ نیم دیئے گئے ہیں یعنی جو منجل آبادی جو پہلا بھاگ ہے اس پھشتک کا اس میں نیم دیئے ہوئے ہیں کس چیزوں کے نیم شاہی پریوار اور ان کے رکھ رکھاؤں کے سممندت نیم دیئے ہوئے ہیں دوسرا جو بھاگ وہ کہلاتا تھا سپہ آبادی اسے کہتے ہیں سپہ آبادی جیسا کہ شبد سے پشت ہے سپہ سپاہی سینک تو سپہ آبادی جو دوسرا بھاگ تھا اس میں سینک ویوستہ سینک پرشاسن ناغرک پرشاسن اور تو اور نوکروں کی ویوستہ کے بارے میں بھی کافی جکر ہے کافی ویستار سے اس میں دیا گیا ہے تو یہ جو پشتک ہے یہ جو بھاگ ہے دوسرا بھاگ وہ سینکوں ناغرک پرشاسن اور نوکروں کی ویوستہ سے سممندت ہے اس بھاگ میں شاہی افسر جیسے منصب دار بدوان کوی کلاکار ان کی جیونیاں بھی شامل کی گئی ہیں تو ان لوگوں کی جیونی کے مادھیم سے بھی مگل کال کی ویوستہ پر کافی پرکاش پڑتا ہے تیسرا بھاگ جو ہے پہلا تو ہوا منجل آبادی دوسرا سپہ آبادی اور تیسرے بھاگ کو کہتے تھے ملک آبادی ملک یعنی سامان جنتا اس تیسرے بھاگ جو ملک آبادی جس کو نام دیا گیا اس میں سامراج پرانتوں کے ویتیع پہلووں کو راجس سمبندی آنکڑوں کو درش کیا گیا ہے یعنی ملک آبادی پورے ویستار سے راجس سمبندی آنکڑے کر سمبندی باتوں کر سمبندی آدیشوں فرمانوں کا ویسترط ویورن سنکلت کرتی ہے اپنے میں سماہیت کرتی ہے اپنے میں اس میں جو سامراج تھا مغل سامراج اس کے بارہ پرانتوں کے ویشہ میں آنکڑے دیئے ہوئے ہیں ڈیٹا دیئے ہوئے ہیں سنکھکائی سنکھکی سوچنائیں دی گئیں سنکھکی سوچناؤں کی درشتی سے یہ بھاگ اتیادک مہتپون ہو جاتا ہے ان سوچناؤں میں پرانتوں تتھ ان کی سبھی پرشاسنی کے ویتی ایک آئیاں یعنی جتنے ایسی ایک آئیاں جن کا سمبند ارث ویوستہ تھے جن کا سمبند پرشاسن سے تھا جیسے سرکار پرگنا محل اور بھاگولک استھتیاں کسی کسی وشیش استھلوں کی بھاگولک استھتیاں اور اس کے علاوہ آرثی ریکھا چتر بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں یہ پشت ہے اس بات سے کہ یا پشت ماتر کیول منورنجن کے لیے یا کیول تدکالین گھٹناوں کا ویورن نہیں یہ پشت کیول راجنیتک گھٹناوں کا ویورن نہیں کرتی یہ واسطہ میں تدکالین آرثیق ویوستہ اس سمیں کی شاسن ویوستہ اور اس سمیں کی جو راجن ویوستہ تھی اس پر بہت پرکاش ڈالتی ہے سرکار پرگنا اور محل یہ جو ان کے پرشاسنک جو اکائیاں تھی اس پر وستار سے اس پرستک میں ہمیں ملے گا ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ وہی خند ہے جس میں پرتیک پرانت جن کا میں پور میں جکر کیا ہے بارہ پرانت اور ان کے الگ اکائیوں کی کل پیمائیس کی گئی بھومی اور جمع ارثات راج دوارہ نردھارت راجیسو کی رقم کا بھی اُلیک ہے یعنی یہ وہی پستک ہے یا وہی بھاگ ہے آئین اکبری کا جس میں ہر پرانت کی جو اکائیاں تھی اس میں ناپی گئی بھومی اور اس کے دوارہ ان بھومیوں کے دوارہ جمع کیا گیا راجس اس کی رقم کو بھی لکھا گیا ہے اور یہ رقم ماتر اکشروں میں نہیں بلکہ شبدوں میں بھی ہے اس پرکار آئین اکبری میں سب سے اونچی اکائی پرانت اور سب سے نیچلی اکائی کے وشہ میں بھی وسترد جانکاری ملتی ہے سرکاروں کے بارے میں بھی وستار سے ورنن ملتا ہے وستار سے جکر ہے یہ جو سوچنائے ہیں ان کا جو سنکلن کیا گیا ہے ان کا جو سمایوجن کیا گیا ہے ان کو جو اکترد کیا گیا ہے اور ان کو جس طریقے سے تعلقہ بدھ سوچی بدھ کیا گیا ہے یہ سویم میں ایک بہت بڑی کلا ہے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے سبھی چیزوں کو اس میں درج کیا گیا ہے ان سوچنائوں کا سنکلن تعلقہ بدھ روپ میں کیا گیا ہے اور پتیق تعلقہ جو ہے ہر تعلقہ میں آٹھ کھانے آٹھ کھنڈ بنے ہوئے ہیں جیسے ہم کولم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس مقار وستار سے اس میں دیا ہوا ہے کہ ان آٹھ کولمز میں کیا کیا جانکاریاں ڈالی راتی تھی ان خانوں سے ہمیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ پرگن محل کلے عراجی اور پیمائش کی بھومی نگدی ارثت نگد نگد نردھارت راجس میں دیئے گئے راجس و انودان جمیندار ساتھویں اور آٹھویں کھانوں میں زمینداروں اور جاتیوں کو ان کے دوارہ رکھی جانے والی سینہ گھڑ سوار ہاتھی پیدل سپاہی یہ سب کا وشتر تویورن کولم کولم میں ملتا ہے آٹھوں کھانے پوری طرح بھرے ہوئے ہیں طریقے سے درج ہیں یہ ساری جانکاریاں اور اس پکار جمینداروں ان کی جاتیوں کا بھی بڑا وستار سے ورنن ہے اس پکار ملک آبادی ہمارے لیے تدکالین کرش سماچ کا وستر ورنن دینے والی ایک پستک مانی جا سکتی ہے ملک آبادی سے اتر بھارت کے کسانوں کا آکرش اور بڑا وشد ویورن اپلبد ہوتا ہے بڑا وستار سے ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اب یہ جو اس کا جو چوتھا اور پانچوہ بھاگ ہے پہلے تین بھاگ تو بتا جس میں پہلا تھی منجل آبادی دوسرا سپا آبادی اور تیسرا بھاگ تھا ملک آبادی اب جو چوتھا اور پانچوہ بھاگ ہے یہ چوتھے اور پانچوے بھاگ میں دھارمک سانسکرت ایوام ساہتیق پرمپراؤں کا اللہ کیا گیا ہے مطلب بڑا بڑے سپشٹ روپ سے ان کے پانچوہ بھاگ کا ویبھاجن ہے اور ان کو سمجھت طریقے سے ویبھاجن کرنے میں کتنی مشکت کرنی پڑی ہوگی یا آپ سوچ سکتے ہیں آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پستق کو لکھنے میں کس پرکریہ سے تتکالین مغل ادھکاریوں کو گزرنا پڑا اور تب ہم سمجھیں گے اس پستق کی اہمیت کتنی ہیں اس کال کی جانکاری کو سمجھنے کے لئے اب دیکھئے چوتھا جہاں پہلے تین بھاگ شاہی پریوار سینک پریوار سینک اور آرثک معاملوں پر ہیں وہاں چوتھا اور پانچوہ سماج کے اس پہلو پر ہیں جس کو پہلے تین بھاگوں میں نہیں چھوا گیا یعنی ساماج دھارمک سانسکرت اور ساہتی پرمپراؤں کے ساتھ یا پستق کا چوتھا اور پانچوہ بھاگ بھرا ہوا ہے ان کے انت میں مغل سمرات اکبر کے اچھے وچن جیسے ہم شب وچن کہہ سکتے ہیں ان کا سنکلن بھی ہے یعنی جسے ہم قوٹیشن کہتے ہیں ادھرن کہتے ہیں سوکتیاں کہتے ہیں اکبر کے دوارہ کہی گئی اچھی باتیں اس کو بھی بھاگ کے انت میں سنکلت کر کے رکھا گیا ہے اکبر نامہ ابل فضل نے مول تا فارتھی بھاشا میں لکھی اور ویسے تو ان ایک گرنت ہیں جو سانسکرط میں لکھے گئے ہیں اور ساتھی ہندی میں بھی لکھے گئے ہیں اس کال میں اب یدی وہ فارسی میں ہی رہتی تو سنبھو تھا کہ اس کی سوچنائیں اس کی جانکاری اس کی مہتہ انی لوگوں تک نہیں پہنچتی اور بہت سے اتحاس کار سولوی ستبنی شتابدی کے بھارت کے اتحاس کو صحیح روپ میں سمجھنے میں ونچت ہو جاتی اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور کچھ انی کارنوں سے ایک انگریج مسٹر بریوریج انہوں نے اکبر نامہ کا انگریجی میں انواد کیا انیسویں شتابدی میں مسٹر بریوریج اور اس کے بعد آئین اکبری جو اس کا تیسرا بھاگ ہے اس کا انواد مسٹر بلیچ مین مسٹر جیرٹ یہ دو لوگوں نے کیا مسٹر بلیچ مین اور مسٹر جیرٹ تو بریوریج ایسے پہلے وقت تھے جو نے فارسی سنسکران کو انگریجی روپ آنتر کیا اور اس کے بعد پھر اس کے بھاگوں کا الگ سے پھر انگریجی میں لیکھن ہوا اور آئین کا انواد مسٹر بلیچ مین اور مسٹر جیرٹ دوارہ اٹھارہ سو تریہتر میں کلکتہ میں مسٹر بلیچ مین نے کیا پہلا پہلے بھاگ کا انواد دوسرے بھاگ کا انواد اٹھارہ سو انکانمے میں ہی کیا اور تیسرے بھاگ کا انواد مسٹر جیرٹ نے اٹھارہ سو چورانبے میں کیا تو اس مقار یہ تین بھاگ انواد اٹھوئے انگریجی میں اور دنیا تک یہ جانکاریاں پہنچی یہ تینوں بھاگوں کا انواد فارسی نہ جاننے والوں کے لیے بہت ہی مہت پون تھا خوال یہ اٹھتا آخر یہ انواد کیوں کیے گیا آخر اس تیم محنت جو ہوتی ہے تو اس کا قارن تھا کہ تک کالین بھارت میں اس انڈیا کمپنی کے ماتحط ایک ایش آٹک سو سائٹی ایک تھی جس کا کام تھا اتحاس کا سنکلن اتحاس کی جانکاریوں کو اکترد کرنا اس کو اکتھا کرنا اس کو سنکلت کرنا اس ہی آٹک سو بیولیواتھکا کی شنکلہ کے ماتحط ان پشتگوں کا انواد کروایا گیا تو یہ اس کا انواد بھی ایک طریقے سے شاسکی پرکریہ کے ماتحط ہوا آئین اکبری کا یا اکبر نامہ کا مہت تو کیا ہے جیسا پرارم سے میں لگا بتاتے آ رہا ہوں سمیں کے شاسکوں کے بارے میں اس سمیں کی زمین داری پرسہ سانسکرٹک ویوستہ آرث ویوستہ آدھی آدھی اس سب پہ بڑے وستار سے اور دستا ویجوں کے ساتھ اس میں سب لکھا گیا ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل کال کا دربار مغل کال کی سینہ اس کے راجس وکر سمبندی جانکاریاں پرانت جس کو ہم سوبہ کہتے تھے وہاں اس کا بھوگول اس کے بارے میں ہر پرانت کے بارے میں وسترد جانکاریاں اور ساتھ ہی دھارمیک سانسکرٹک اور ساہیتک پرمپراؤں کا بھی اس میں وستار سے ویورن ملتا ہے تو آخر کیوں نہ ہو اکبر نامہ سبھی ویبھاگ اور پرانتوں کے وشہ میں مہتپون جانکاریاں اس میں دی گئی ہیں سبھی ویبھاگوں کے بارے میں سبھی پرانتوں کے بارے میں اس میں کافی پیچیدی جانکاریاں ہیں جو آنکڑے ہیں جس کا جکر پہلی بار ہو رہا ہے آنکڑوں کی بھاشا اتحاس میں سمبھوتہ ہم پہلی بار کر رہے ہوں تو یہ آنکڑوں کا جکر پہلی بار اس پستک میں کسی گرنت میں کسی احتیاط گرنت میں وشترت روپ سے ملتا ہے یعنی بڑی سوچی بنی ہوئی ہے اور اسے سوچت کریا گیا ہے یہ سوچت کرنا یہ اس کو کرم بد کرنا اس کا ہر طرح کے سوچنا وں کا سمجھ جگہ پر سما ویش کرنا ایک بڑا مہتی کارے ہے اور اس سمیں جب print میڈیا نہیں تھا سب کچھ ہست لکھت تھا ایسے سمیں میں اتنا بڑا کاری کرنا اس پستہ کو اور زیادہ مہت پور بناتا ہے اور یہ سابط کرتا ہے کہ یہ جو پرکریہ تھی اس کو رچنے کی اس کو لکھنے کی اس کو رچنا کرنے کی یہ ایک شاہی پرکریہ تھی اور شاہی پرکریہ ہوتے ہوئے یا شاہی کاریوں کی پراتمکتاؤں میں ایک مہت پور کارے مانا جاتا رہا ہوگا تب ہی یہ سمبھو تھا کہ آئین اکبری جیسی مہتی پستک لکھی گئی اور وہ بھی پانچ پانچ سن شو دھن کے ساتھ سمبھرات اکبر کے ادھین سمبھرات کے سبھی کشتروں میں پرچلت ریت ریواج ایوام یمساہوں کے وشاہ میں مہت پون جانکاری دیتا ہوا یا گرن واسطوں میں ایک بڑا انوخہ پریاس ہمیں اس ادھیائی کو پڑھنے سے پورو اپنے مانس پٹل پہ یہ سنشت کر لینا ہوگا کہ ہم جس گرن کے ادھرن کے آدھار پر تتکالین سماج کی بات کر رہے ہیں وہ گرن واسطوں میں انوخہ رہا ہوگا اور انوخہ ہے یہ ایک بڑا اچھا پریاس تھا تتکالین شاسن کے دورا وہ لیکھنی ہے کہ آئین اکبری میں مغل سامراج کا جو چترن کیا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں مشrit سانسکرطی والے سامراج کے روپ میں ایک اور اسلام سانسکرطی کا پرادور بھاؤ اور اس کا ورچس بھی ہو چکا تھا کیونکہ جو شاسک لوگ تھے وہ سب اسلام دھرم کے انویائی تھے اور دوسری اور جو جن سنکھیا تھی وہ ہندو تھی اس پستق کے ادھیان سے ہمیں دونوں کے بیچ میں جو مشرن ہو رہا تھا جس کو اب کئی ورش ہو چکے تھے یا مشرن اس پشت روپ سے دکھتا ہے چاہے وہ مشرن سانسکرت روپ میں ہو چاہے وہ راجنیت روپ میں ہو چاہے وہ آرث روپ میں ہو اس پرکار مشرط سانسکرت کی انبھوٹی اس پستق کو پڑھنے سے ہوتی ہے جس میں ہندو جین باؤ مسلمان جس میں ان سبھی دھرموں کے لوگ نواز کرتے ہوں ایسا اس کتاب سے بڑا سپسٹ پرلکشت ہوتا ہے عبول فضل کے دوارہ لکھت یا پستق اکبر نامہ ایسی پہلی پستق ہے جس میں اتحاس لیکھن کی پرچلت پدھتی سے ہٹ کر اتحاس لیکھن کی وہ گھسی پٹی پٹری سے ہٹ کر لیک سے ہٹ کر ان کی پرمپراؤں سے ٹریڈیشنل پرمپراؤں سے ہٹ کر ایک الگ طریقے سے لیکھن کیا گیا اور اس کی خاصیت کیا ہے اس میں آگے بڑھ کر ایک قدم یہ لکیر سے ہٹے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک قدم آگے ہی گئے ہیں اور انہوں نے تک کالی نوکر شاہی پر تک کالی کرش سماج پر اس سمیہ کی ات پادن سمبندی سارے سنکھ کی آنکڑے بڑے مہنت سے اکٹھے کیے گئے سب آنکڑے ان کا وستر جکر اس میں کیا گیا ہے اس پرکار یہ پس تک بہت اہم ہو جاتی ہے اس سے پہلے اب الفضل کی اکبر نامہ کے پہلے جو اعتحاسک گرنت لکھے گئے ہیں چاہے وہ سلطنت کال کے ہوں چاہے اس کے پورو کے ہوں ان گرنت ہوں مولت ہمیں راجی گھٹنائے ہی ملتی ہوں خدا راجی شیخ راجہ کا ید آدھ آدھ شاہر شاہر آدھ ایسی گھٹنائے جن کا واقعہ ایک سامان سماج سے نہیں تھا اور ان گرنت وں سماج کے ورگوں کا جیون یاپن کیسا تھا ان کا جیون اس تر کیسا تھا ان کی جان کاری ان پسٹک میں نہیں ملتی ہے پر یہ پسٹک ایسی پہلی ہے جس میں ماتر کیول راجی نیتی گھٹنائے ہی نہیں بلکہ اس میں سانکھ کی آنکڑے بھی ہیں اس پسٹک ادیش یہ نہیں تھا کہ دیش کے لوگوں اور ات پاد کے سنبھن میں ماتر کچھ چھلکہ پھلکہ لکھ دینا بلکہ اس کا ادیش یہ تھا کہ دیش کی ارث وستہ کے بارے میں وستر روپ سے قانون دستا ویج آدھ کا سنکلن کر انہیں ایک گرنط کا روپ دینا تاکہ اس گرنط آدھارت جو شاسن ہو وہ ایک سوشاسن ہو یہ سوشاسن تب ہی سنبھو تھا جب آنکڑے ہوں اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گرنط میں آنکڑوں کا بھرپور اپیوگ کیا گیا ہے اور آنکڑوں سے یہ گرنط بھر دیا گیا ہے ان ویورنوں میں اور اس کا بہت سنکھیا کھونا اتھوہ 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 آدھی یہ کیول الیک نہیں ہے کیول پاسنگ ریفرنس نہیں ہے ان پستگوں میں بھی کسانوں کی بات ہوئی ہے جن سنکھیا کی بات ہوئی ہوگی اور ساتھ ہی کچھ اتھوہ بات ہوئی لیکن وہ ماتر ایک ماتر ایک پر آنکڑوں سے سنکھ کی سے پٹی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے اسی لئے نح سندے مغل سامراج وہ ان کے لوگوں کے وشہ میں وشتری سوچنائیں کرم بد سوچنائیں اور اس پریاس کے ساتھ کہ اس میں دی گئی سوچنائیں صحیح ہوں سنشو دھن کے پریاس اس بات کو یہ پستق ایک بہت مہتون گرند مدکال کا بنا دیتی ہے